سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج کی پاس بڑی خبر اور باری آنگلی بڑی خبر کیا یعنی چوتھے بڑی خبر کیا اور یہ خبر پشیم منگال اور بیہار دونوں سے جڑا ہے کیونکہ بیہار کے بیگو سرائے میں ایک پتھرکات کا خادم کر جو حسامی ہے جو آروپی ہے وہ پشیم منگال میں کھڑا تھا بچا ہوا یا بستا پھر رہا تھا لیکن چندرنگر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے چندرنگر پولیس کمیشنیٹ کے چندرنگر تھانا پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ان لوگوں پر بیہار میں پتھرکار سبحاش کمار گپتہ کی ہتیا کا آروپ ہے بیہار کے بے گسرائے زنے کی گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا یہ تینوں آروپی پلیانشو 21 سال کا ہے روشن کمار 22 سال کا ہے سورب کمار 18 سال کا ہے کھگریہ تھانا کے انترگاہت چھوٹا رانی شاکھا پورا گاؤں کا ہے ہتیا کے معاملے کی شکایت بیہار کے بخری تھانا میں درچ پر آئی گئی تھے گئی ہے چندرنگر کے احسان یہ لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی کہ تین سندگی دیوبہ گوزوامی گنگا تر پر گھوم رہے ہیں خبر پا کر پولیس نے گھٹنا اصل سے تینوں کو حراست میں لے لیا اور ان سے کوستاج شروع کی گئی کوستاج کے دوران ان لوگوں نے بتایا کہ بیتی بیس میں سے ہتیا کی بارداد کے بعد سے وہ فران ہے پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے آروپی مدر پردیش کے کٹنی دلی ہریانہ اتر پردیش اترہ کھڑ اڑیشہ ہوتے ہوئے پشمگال کے اگلی میں آئے ہوئے تھے اور ادھر ادھر بچے پھر رہے تھے تو پترکار کی ہتیا کی لئی اب اس میں یہ خلاصہ ہونا باقی ہے کہ جو ہتیا ہوئی اس کے پیچھے کون ہے کیا ان لوگوں نے ہی مارا اور مارا تو کیوں مارا یہ پورا ویواد ہے اور آپ کو بتا دے کہ اس معاملے کو لے کر بیہار کے پترکاروں میں کافی روش بھی تھا بیہار کے پترکاروں نے اس کو لے کر کافی جگہ جگہ پردیشن بھی کیے تھے اور یہ پولیس پر شہرسن پر تباہو بھی بنایا تھا لیکن دیکھئے کہ یہ اپنے آپ گرفتار ہوا ہے کسی پولیس نے کوئی دبش نہیں دی تھی یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے کہ یہ بیہار پولیس کو چکمہ دے کر اتنے راجیوں میں گھوم رہا تھا کسی طرح کا کوئی جارس نہیں کسی طرح کا کوئی پیچھا نہیں کیا گیا تھا یہ چندر نگر کے اثاریے لوگوں نے تین سندگنوں کی شکایت چندر نگر تھانے کی دی تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور پوچھتا آج میں پتا چلا کہ یہ پترکاروں کے ہتھیارے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سیوگی پرشانت پٹنا سے جڑ رہے ہیں بے کس رائے سے جڑ رہے ہیں پترکار سنگ میں بھی ہیں پرشانت آپ سے سمجھنا چاہیں گے یہ جو گھٹنا ہے یہ کب کی ہے اور ہمیں یاد ہے کہ اس سمیں ہم لوگوں نے بھی اس گھٹنا کے بارے میں چلایا تھا بیس مائی کو یہ گھٹنا گھٹی تھی اور اس کے بعد اس کو لے کر کافی پروٹیسٹ بھی ہوا تھا تین آروپی گرفتار کیے گئے پریانشو جو 21 سال کا ہے روشن کمار جو 22 سال کا ہے سوروک کمار یہ 18 سال کا سبھی ینگسٹر ہیں ہمیں نے لگتا کہ ان کو پتا بھی ہوگا کہ پترکار اور پترکاروں کے ساتھ کیا ان کی دشمنی ہے کہ ایک پترکار کی حتیہ کیا ان لوگوں نے اس معاملے میں بیگو سرائے پولیس سے آپ کی بات ہوئی ہے وہ کیا بتا پا رہے ہیں بیگو سرائے آرچی عدیچھک سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے گھرپداری پر ابھی کچھ بھی بولے سے صاف انکار کر رہے ہیں وہ آرچی عدیچھک ایوگندر کمار کا صاف کرنا ہے کہ ابھی گھرپداری کی بات ابھی اترس نہیں ہوئی ہے جب تک آروپی گھرپداری ہاتھ کیاڑا جب تک بیگو سرائے نہیں آ جاتا ہے جب تک ہم پریس کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے ہی ہماری بات بھی ہے آرچی عدیچھک سے چیز اور سمجھنا چاہیں گے کہ چلیے وہاں کے آرکشی عدیچھک نے آپچاری طور پر کوئی جانکاری نہیں دیئے کیونکہ زائر طور پر بیگو سرائے پولیس کو صرف ایک سوچنا ملی ہوگی وہ چاہ رہے ہوں گے کہ پہلے ہمارے ہینڈ میں یہ جو آروپی ہیں وہ آ جائیں پھر ان کو ٹرانجیٹ ریمانٹ بھی لینا ہوگا چونکہ گرفتاری یہاں ہوئی ہے تو یہاں کی عدالت پر پیش کر کے ان کو بیہار لے جانا ہوگا یہ تمام جو پرکریا ہے اس پرکریا کے دیت وہ اپنی بات نہیں رکھ رہے ہیں لیکن یہ جو حتیہ ہے پرشانت ایک بار اپنے درشکوں کے لیے ریکال کرنا چاہیں گے کب ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی اور جو پترکار کے پریجن ہیں وہ کیا کچھ بتا پائے تھے اب تو اس پر آپ کی نظر رہے گی کہ یہ جو جب بے گو سرائے پولیس اپنے ریمانٹ پڑھ لے گی پوستاج کرے گی تب پتا چلے گا کہ کیوں ہاتھیا ہوگی پھلال ایک بار ریکال کرائیے ہمارے درشکوں کو کہ یہ گھٹنا کیوں گھٹی تھی جی میں آپ کو بتا دوں پچھلے بیٹس میں لگتا آج بجے راکری میں سباہ کمار ایک اپنے نیجی جو نیجی پریوار کے لوگ تھے ان کے سادی سماروں سے کھانا کھاتے آ رہے تھے اور گھر کے آگے میں ہی چار پانچ چھے اپرادی کے سنکھیا اس کو بھیج کر گوڑی مار دیا تھا اور گھٹنا کا کارل بتایا جا رہا ہے کہ وہ سوہاز کمار آئے دن وہ جو پکڑی اور نومندل چیتر ہے وہ اس جگہ کے بالو میفیا سرام میفیا اور کئی جو میفیا ہوتا ہے پرادی کے چھلاف وہ لگاتار سوشل میڈیا میں وہ خور چلا رہے تھے ابھی وہ سوشل میڈیا کے لیے کام کر رہے تھے اور اس سے پہلے کئی اکوار میں وہ کام کر رہے تھے 20 مائی کی ہتیا ہوئی اور ہتیا کے دو تین دن بعد ایک آر اوپی بے ہوسرا ہے کوٹ نیالے میں ایک آر اوپی جو آدم سبرتن کیا پھر ہوسرا نیٹے جو نیٹے سکمار جو مہتو ہے وہ کھاگریہ بلیس محسنگ خانہ میں جا کے آتما سبرپن کیا اور آج جو مین سوٹر ہے مونم مین حتیارہ ہے جو وہ بنگال کے چندرنگر خانہ سے گرفتاری ہوئی ہے اس کے بھائی کی گرفتاری ہوئی ہے تین آر اوپی کی وہاں سے گرفتاری ہوئی ہے اور اہی فیلحال مجھے جنکاری ہے اس کے بعد آج ابھی ہم نے سوہات کمار سوہات کمار کی بہن جو ہے موسیم کماری ان سے بھی ہم نے بات کیا ہے اور وہ لگتار یہ سوچلا پر بنے ہوئے ہیں ہم ان سے سوہات کمار بہن کا بھی کہنا ہے انہوں نے بھی پوچھتی کر دیا ہے کہ مجھے بھی جانکاری ہے کلکتہ میں چندر نگر آنا چیتر میں ہتھیارہ کی گرفتاری ہوئی ہے لیکن کتنے سنکھا میں گرفتاری ہوئے ہیں یہ ہم اس لئے کر پائیں گے وہ فوٹیجر بھی چل رہے ہیں وہ فوٹیجر چل رہے ہیں تینوں آر اوپی جو ہیں وہ دیکھوی رہے ہیں موسیم نے ان کو پکڑا ہے اور اس کے بعد پوچھتا آج میں بتا چلا کہ یہ پترکار سوہات کمار گبتا کی ہتھیا کے آروپی ہیں آپ نے کہا اس سے پہلے تو اور سرینڈر ہوئے ہیں گل ملا کر پانچ لوگ آ چکے ہیں اور یہ جو پترکار ہیں سبحاش کمار گبتا جو پترکار تھے وہ کہ یہ اخباروں میں پرتشت اخباروں میں کام کر چکے تھے ابھی سوشل میڈیا کے لیے کر رہے تھے بکھری بول کے ایک انومندل ہے انومندل ہے یا پرخند ہے پرخند بھی ہے انومندل بھی ہے اور بکھری انومندل جو دنڈاری پرخند ہے دنڈاری پرخند میں ساکو گاؤں ہے اس ساکو گاؤں کے وہ نیباسی تھے گاؤں میں ہی مارا گیا تھا ان کو گاؤں میں ہی مارا گیا تھا جی گاؤں میں ہی گھر کے آگے آگے تو بلکل تو اس کے پیچھے شراب مافیا اور بالو مافیا ہو سکتے ہیں چناؤتی یہ ہے پولیس کے سامنے کہ پترکار سوطنتر روپ سے اپنا کام کرے اس کے کام میں اس پرکے کی بادھائیں نہ ہو اس کے لیے ان بالو مافیا ان شراب مافیا کے سلاف کار ربائی ہو جو اس حتیہ کے پیچھے کیونکہ یہ اپنی جگہ بلکل دکھائی دے رہی ہے کہ یہ 18 سال 20 سال 21 سال کے آروپی ہیں جنہوں نے مارا ہے تو ان کا اپنا حدیش کیا ہو سکتا ہے یہ پتہ لگانا پولیس کا کام ہوگا پرشاند ایک چیز یہ آپ کو نہیں لگتا اگر آپ شراب مافیا بالو مافیا کے خلاف لکھیں گے بولیں گے خبر بنائیں گے تو آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا جیسا سبحاش پمار گپتا کے ساتھ ہوا ہے یہ دیگو سہرائی میں آپ کو بتا دوں میں اپنے درستوں کو بتا دوں کہ دیگو سہرائی کے اتحاد نے پہلی بار کسی پتھ صرف اس لیے حد کیا ہوئی ہے کہ بالو مکھیا سراب میں دیا اور اپنا دیوں کے خلاف انہوں نے پر چرکے خبر دکھایا خبر لکھا اس لیے حد کیا ہوئی ہے اور اگر ہم اپنا دی کے خلاف خبر دکھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پترکاروں کو پرسارید کی جاتی ہے پرسار کیا جا رہا ہے یہ گھٹنا بیو سرائے کے ساتھ ساتھ پورے بیہار میں اپنے دیان دینا چاہیے ہمیں یاد ہے کہ جب بیہار پولیس کے خرطان تھے انہوں نے کہا تھا ایک بار باقاعدہ تمام زلوں کے اس لیے سے کہا تھا کہ پترکاروں کی سرکشہ سرشت کی جانی چاہیے کیونکہ یہ انہوں کی آزادی ہے پریڈم آف پریس ہے کہ وہ اپنی بات کو سوطنتر لوب سے لوگوں کے سامنے رکھے اور اگر کوئی مافیا کوئی اپرادی تجوہ اگر ایسے آواز کو بند کرنے کی کوشش کریں تو ان کی خلاف کاربائی ہونی چاہیے لیکن حد پریسکتی یہ ہے کہ مافیاوں کے سامنے پولس والے بھی سرنڈر ہو جاتے ہیں اور پترکار تو نہیں ہتتے ہیں ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہوتا رہی ہے کلم اور مائک کی سوا اور اس کے ذریعے وہ اپنی بات رکھتے ہیں لیکن یہ مافیا انہیں آنکھ چڑھائے رہتے ہیں اور یہ جو چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں اٹھارہ سال بیس سال بیس سال کے ان کے ذریعے اس کام کو تحجاب دیا جاتا ہے بسے اس معاملے میں پیچھے کون ہے کیونکہ ان کی پترکارتہ سے یہ سندھیل لگایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی شراب معاملیہ یا بالو معاملیہ ہو سکتا ہے بسے اٹھارہ